اٹھارہ رمضان المبارک جناب امی کلزم فرماتی ہیں بابا جان آپ سارا دن روزے کی حالت میں رہے ہیں اور روزے کی حالت میں بھی آپ خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں تو آپ یہ دونوں خانے کھا لیں آپ نے فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ دو خانے خاتے نہیں دیکھا تو پھر علی کیسے دو خانے ایک ساتھ کھا لیں یہ اٹھارہ رمضان المبارک کا اہوار افتار ہو گئی انیس رمضان المبارک انیس وی کی رات قیامت کی رات تھی انیس رمضان المبارک ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہے این صبح کے وقت حضرت علی علیہ السلام اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہونے کے لیے یعنی نماز فجر کی ادائی کی کے لیے گھر سے اٹھتے ہیں اور خانے خدا کی جانب چلے گھر کے سہن میں آئے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا شیر خدا نے فرمایا اے چشم فلک گواہ رہنا تُو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں بتک پاس رکھی تھی مورکین یہ لکھتے ہیں کہ وہ بے زبان پرندے جب آپ جا رہے تھے وہ بے زبان پرندے بار 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 حضرت علی المرتضاء کی کواہ کے دامن کو پکڑ لیتے گویا وہ بے زبان جانور بھی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ مولا نہ جائیے مولا نہ جائیے کہ آج آپ جاہیں گے تو جانے کا علم کچھ اور ہوگا اور آنے کا علم کچھ اور ہوگا زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے مرگابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے تھا آنس باپ شور کہ مولا نہ جائیے بچے پکار دیتے کہ بابا نہ جائیے کیوں آسمان سرکھ ہے یہ کیسا راز ہے مسجد میں آخری علی کی نماز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد کوفہ سے صدای اللہ اکبر بلند ہوئی نماز فجر کے لئے حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے دیکھا کہ آپ کا قاتل عبدالرحمن ابن ملجم اندھے موں مسجد میں سویا ہوا تھا آپ خود گئے اس کے پاس اسے جنجوڑا اسے جگایا اسے بیدار کیا یہ کہہ کر بیدار کیا کہ اٹھ نماز کے وقت سویا نہیں کرتے بس حضرت علی علیہ السلام خدا ونطالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوئے آزان کے بعد نماز کا آگاز ہوا نماز فجر شروع ہوئی نماز فجر کا آگاز ہوا انیس رمضان کی صبح ہے شہر کوفہ میں انیس و روزہ اتیار کرنے کی تیاریہ ہے اٹھارویں کی شب بیٹھ چکی ہے صدائے اللہ اکبر کی بلند ہو چکی ہے مسید کوفہ ہے نماز فجر ہے علی علیہ السلام نماز کا آگاز ہوتا ہے علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوتے ہیں کہ یہی وہ موقع ہے یہی وہ لمحہ ہے کہ عبدالرہمان ابن ملجم سر اکتش پر زہر آلو تلوار کا وار کیا ابن ملجم نے حیدر کو مار دیا روزہ دارو کہہمت کا دن ہے اور علی کو سجدے میں ضربت لگائی یعنی علی ہنین اور بدر میں ان سے مارا نہیں گیا جب گردنے جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ جھکتا نہیں وہ سر جو صداے سر فراز ہو سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کہ وقتیں نماز ہو علی المرتضی نے سجدے سے سر اٹھایا جبین علی المرتضی سے خون روا تھا لیکن زبان علی المرتضی سے شکر روا تھا ضربت کے بعد پہلا جملہ فرمایا فضو بے رب کعبہ رب کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہ وہ مقام ہے جہاں واقع شہادت رینما ہوا اگر آپ دیکھ سکیں تحریر ہے فستو بے رب کعبہ یہ مسجد کوفہ کے اندرونی حصے میں وہ مقام ہے جس کو آج بھی محفوظ کر دیا گیا ہے وہاں اس مقام کی زیارت ہو سکتی ہے پر نماز نہیں پڑی جاتی اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں واقع شہادت رینما ہوا تھا کوفہ میں عراق مسجد کوفہ میں شور و گل برپا ہوا عزیز و عقارق اور چاہنے والوں نے کچھ لہموں کے بعد عبدالرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا وہ خوف کے مارے کام پر رہا تھا حضرت علی کے سامنے رسیوں میں جکڑ کر پیش کیا گیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو نصیت فرمائی بیٹا دیکھو اس کے کھانے کا خیال لکھنا یہ بھی کہا دیکھو بیٹا میرے قاتل نے مجھ پر تلوار کا فقط ایک وار کیا ہے لہٰذا کیساس میں اس پر بھی فقط ایک ہی وار کرنا دو بار نہ کرنا تو بس انیس رمضان المبارک کی صبح ضربت لگی اور یوں اکیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو مسجد کوفہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جامی شہادت نوش کیا سلام ہو شیر خدا اللہ کے ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر علی ابن ابی طالب پر